موسیقی آئے جو مشکل پیشے کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں اس سلسلے کے اندر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اس کے مفتیان اکرام علماء اعظام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اشہر حج یعنی حج کے مہینے جاری ہیں کچھ ہی دنوں بعد حج کی فلائٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا خوش نصیب آدمین حج سوہ حرم روان دوا ہوں گے الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر بھی حج سے متعلق آداب اور اسرار بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج بھی انشاءاللہ حج کے آداب اور کچھ اسرار انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دور حج کے آداب اور اسرار اس سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حج جو ہم کرتے ہیں اتنا یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ماہ کا سفر آج کل کے دور میں بھی جبکہ جہاز کا نظام ہے کیا جاتا ہے اتنی دور جاتے ہیں پھر اتنا ارسامہ رہنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں اخراجات ہوتے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں ان کو چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں تو اس کے کوئی فوائد بھی ہیں دینی دنیاوی اخروی کچھ فائدے بھی ہیں یا ویسے یہ پریکٹس ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حج عراقین اسلام میں سے پانچمہ رکن ہے اور جو بھی اسلامی احکامات ہیں ان کے پیچے صدح کروڑوں حکمتیں موجود ہیں اگرچہ ہم اسے جانے یا نہیں جانے اگر ہمیں کسی چیز کی حکمت یا فائدہ بظاہر محسوس نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے مسلمان ہیں تو اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ جو حکم شریعت ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور خاص طور پر حج کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ حج دیگر عبادتے کے مقابلے میں ایک ایسی عبادت ہے جس میں بظاہر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل قبول نہیں کرتی ان کی لوجک عقل کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کے باوجود اس کو کرنا عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے پھر بھی عمل کرنا یہی در حقیقت جو ہی وہ اسلام کا حسن ہے اور اسلام پر جو حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہے وہ اس چیز کی طرف نظر نہیں کرے گا کہ جو چیز مجھے سمجھ آئے عقل میں آئے وہی میں کروں کیونکہ وہ تو پھر ہر بندہ کر لیتا ہے کہ اچھی چیز کو ہر بندے کی عقل قبول کرتی ہے وہ اسے لیتا ہے اور جو چیز سمجھ نہیں آتی اس سے جو ہے وہ آوائٹ کرتا ہے اجتناب کرتا ہے بچتا ہے لیکن حقیقتاً جو پانچمہ رکن ہے حج یہ اسلام کا تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ منہ میں ٹھہرنا ہے ایک مخصوص وقت کے لئے ٹھہرنا ہے صفہ مروہ کے درمیان سائی کرنی ہے ساتھ پھیروں کی سائی کرنی ہے اگرچہ اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اسلام کے حکم کے آگے احکام شریعت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور حقیقتاً یہی ذہن ہونا چاہیے جب ہی عبادت کا وہ ذوق اور وہ لذت جو بندہ رب کے لئے کر رہا ہے جب عقل میں اس کی کوئی وجہ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس فائدے کی طرف ہو سکتا ہے ہمارا ذہن مائل ہو جائے جب کوئی فائدہ نہیں صرف یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لئے یہ کام کرنا نہ کوئی دینی فائدہ میرے پیش نظر نہ دنیاوی نہ اخروی حقیقتاً جو ایک عالی ترین اخلاص کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رب کی محبت میں رب کی رضا کے لئے وہ عمل کرے تو یہ ہونا چاہیے اول تو یہ ہے لیکن علماء نے کئی اس کے فوائد بیان کیے کئی جگہ اس کی حکمتیں بیان کی تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان اس کی طرف رائج ہوں اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں پریشان ہو رہا ہے تو اس کو اس حکمت کے ذریعے سمجھانا آسان ہو لیکن حقیقتاً مسلمان کے لئے یہی ہے کہ رب کی رضا کے لئے تمام آمال کرے اسلام نام ہی اس کا ہے کہ بندہ اپنی گردن رب کے حکم کے آگے جھکا دے تمام طرح کے فوائد ہیں چنانکہ ایک سب سے بڑا فائدہ علماء نے یہ بیان کیا حج میں کہ حج میں ایک دوسرے سے چونکہ دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تو افادہ اور استفادہ فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ پہنچانا یہ ایک بہت بڑا وہ ہے اب یہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا ہر طریقے سے ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے علماء کی صحبتیں ملتی ہیں یا جو لوگ علماء کی صحبتوں میں رہتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے یا پاکو ہند والے ہیں دیگر ملکو والے ہیں انہوں نے اپنے علماء سے بیانات سنے ہوئے ہیں یہاں والوں نے اپنے علماء سے بیانات سنے ہوئے ہیں یا کتابیں پڑی ہوئے ہیں ممکن ہے کہ کوئی کتاب پاکستان میں ملتی ہو ہند میں نہ ہو صحیح ہند میں ملتی ہو کسی اور ملک کے اندر نہ ہو تو اب اس کے اندر جو پرانے بزرگوں نے واقعات لکھے جو باتیں لکھیں جو نکات لکھیں احکام دین لکھیں جب ملتے ہیں آپس میں گفتگو ہوتی ہے مقالمہ ہوتا ہے تو وہ علم منتقل ہوتا ہے ایک بندہ دوسرے کو کچھ بتاتا ہے دوسرا اس سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے اپنی بات بتاتا ہے اچھا علماء ملتے ہیں ان سے جو ہے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے حج سے متعلق نماز سے متعلق روزہ الغرز ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مسئلہ پوچھتا ہے تو ان سے استفادہ کرتا ہے یہ تو ہی دنیاوی نہیں بلکہ دینی فائدہ جو کہ آپ کو ابھی حاصل ہو رہا ہے زندگی کے اندر اور دنیاوی فائدہ اس طور پر کہ چونکہ جو لوگ مل رہے ہیں ان کے پاس جہاں کچھ دینی معلومات ہیں عام لوگوں کے پاس دنیاوی معلومات زیادہ ہوتی ہیں کوئی کسی فن کا ماہر ہے تو کوئی کسی فن کا ماہر ہے ایک ادھر کا بڑھائی ہے ایک ادھر کا بڑھائی ہے تو دونوں کے اپنے انداز کے اندر کام کاج کے طریقے کے اندر فرق ہے جو کہ گفتگو کے اندر کچھ نہ کچھ یہ باتیں بھی نکلتی رہتی ہیں آپس کے اندر حج کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح دنیاوی طور پر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم و فنون کا بھی آپس میں جو ہے وہ افادہ اور استفادے کا سلسلہ ہوتا ہے پھر ایک بڑی جو حکمت بیان کی اور فائدہ بیان کیا وہ یہ کہ علامہ اور اولیاء کی زیارت سبحان اللہ کہ اتنے کسیر تعداد کے اندر جہاں پر یہاں تک آیا کہ جہاں پر چالیس نیک بندے ہوں تو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے تو وہاں تو اس قدر کسیر جو ہے وہ عوام ہوتی ہے سبحان اللہ وہ سارے مغفور ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحم و کرم والے ہو جاتے ہیں اور وہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو اس قدر نیک لوگوں کی زیارت علماء کی زیارت اولیاء اللہ کی زیارت بہت سے وہ ہیں جو کہ اپنی ولایت جن کی ظاہر ہو جاتی ہوگی وہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کا معلوم نہیں ہوترا اسی طریقے سے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا علیہ السلام جو کہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی نبی ہیں وہ اس مقام میں اس مجمع میں موجود ہوتے ہیں تو کیا پتہ کہ وہ آپ کے انجانے میں آپ سے مصافحہ کر لیں آپ سے ان کی ملاقات ہو جائے تو ایک اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جانا چاہے ہم جو ہے وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں جو جس کو وہ چاہیں تو ممکن ہے کہ اس پر ظاہر بھی کر دیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم جو ہے وہ تم سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ انسان کے لئے فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فائدہ رکھا نبی سے ملاقات کا ایک موقع حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے علامہ سے کہ جن کی نگاہیں جو ہے وہ انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں ان کی حج کے موقع پر بندے کو زیارت ہوتی ہے صحبت حاصل ہوتی ہے ان سے سیکھتا ہے اور ان سے سیکھ کر اپنی زندگی کو سمارتا ہے اسی طریقے سے علامہ کی اور اولیاء اللہ کی زیارت سے برکتیں جو حاصل ہوتی ہیں ان کے جو فرامین اور ارشادات ہوتے ہیں ان کے اوپر بندہ عمل کر کے اپنی آئندہ کی زندگی کو جو ہے وہ اس روش کے اندر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے وہ رستہ اختیار کرتا ہے جو کہ اس کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے مزید یہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ بلند ہمت لوگ ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے حاضر ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر بندے کے دل میں ہمت پیدا ہو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا ایک تو یہ ہے کہ فارغ شخص ہے تو اب وہ عبادت کر رہا ہے ایک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس قدر مصروف ہے چاہے وہ دنیاوی مشاغل میں ہے تو وہ تو اس کا مصروف ہونا ہی جو ہے وہ بیجا ہے لیکن ایسے جو کہ دینی دنیاوی ہر طرح کے مشاغل میں مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنا جو ہے وہ کروڑوں کا کاروبار چھوڑ کر اپنے رشتہ دار احباب چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ تلامزہ چھوڑ کر سب کچھ اپنے معاملات چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے چالیس دن کے لئے گوئے ایک طریقے سے وقف ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بندے کے دل میں حمد پیدا ہوتی ہے اسی طرح وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو فلائٹ سے جانے والے ہیں وہ وہاں ان کو دیکھیں جو بسوں سے آنے والے ہیں بس والے ان کو دیکھیں جو پیدل آنے والے ہیں اسی طریقے سے جو چلنے پھرنے والا ہے وہ ان کو دیکھیں جو وہاں پر معذور ہے اور وہ بھی حج کرنے کے لئے آیا ہوا تو بندہ جب دیکھتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالی کہ اتنے بندے ہیں اور ان بندوں کے اندر سے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اوپر یعنی اس قدر تکالیف برداشت کرتے ہوئے بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے گرد پروانہ وار جو ہے وہ تواف کر رہے ہیں سعی کر رہے ہیں صفحہ مروع میں جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں تو بندے کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے اتنے ساری نعمتیں دی ہوئیں تو پھر میں کیوں رب کی عبادت نہ کروں تو یہ ساری چیزیں صرف وقتی نہیں ہوتی ہیں اگر حقیقتاً بندہ حج کے تمام عراقین کو جو ہے وہ مکمل سکون کے ساتھ اور اپنی توجہ دنیا سے جو ہے منقطع کر کے حج کی طرف رکھے رب کی طرف رکھے تو اس کا یہ حج سکتا ہے پوری زندگی کے لئے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے اور آخرت کے اندر اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اس عظیم الشان اجتیما کے اندر نورانیت سے دلوں کا روشن ہونا صحیح تو فرمایا کسی ایک جگہ ایک کمرے میں ایک چراغ رکھا ہو تو کتنی روشنی ہوتی ہے تو جہاں سو رکھے ہوں تو کتنی ہوگی ایک کمرے میں تو وہاں پر اتنے اللہ کے اولیاء علاماء اور نا جانے کتنے نیک بندے اللہ کے موجود ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ چراغ کی مانند ہیں تو ان دلوں سے کون سا نور نکل رہا ہے نور ایمانی نکل رہا ہے وہ نور ایمانی سے بندہ اپنے دل کو منور کرتا ہے روشن کرتا ہے تو یہ وہ ایک ایسا وہ ہے نکتہ ہے یا فائدہ ہے جو کہ آپ اگر جائیں تو کسی بھی جگہ آپ کو اس قدر کثیر تعداد کے اندر یہ روشن چراغ میسر نہیں آسکتے سوائے حج کے تو بندہ جب حج میں جاتا ہے تو ان اللہ والوں کو دیکھ کر ان اللہ والوں کی عبادتوں کو دیکھ کر اور ان کے جو ہے وہ قلوب سے نکلنے والے نور کے ذریعے سے انسان کا جو دل سیاہ پڑ چکا ہوتا ہے گناہوں کی ویہ سے وہ بھی عبادت کی طرف آ جاتا ہے اس کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے اور پھر کسی اللہ والے کی نظر پڑیا ہے تو دل کی کا یا ہی پلڑیا جاتی ہے تو یہ چند فوائد ہیں فوائد تو بہت سارے علماء نے بیان کیے ہیں اسی طریقے سے یہاں تک یہ فرمایا کہ اس اجتماع میں شریک ہونا اچھو کے ساتھ برو کی قبولیت کا بھی سبب ہے اس میں بڑی پیاری جو ہے مصال ارشاد فرمائی فرمایا دیکھیں جو ایک ہار ہوتا ہے اس میں بڑے قیمتی جو ہے وہ موٹی لگے ہوتے لیکن جب کوئی شخص وہ ہار خریدتا ہے تو ان موٹیوں کے بیچ میں جو ایک سادہ سا تاغہ ہوتا ہے اسے بھی قبول کر لیتا ہے یہ نہیں کرتا کہ نہیں یہ تاغہ واپس لے تو مجھے صرف جو ہے وہ موٹیاں چاہیے تو فرمایا اسی طرح جب اتنے اللہ والے اور نیک بندے وہاں پر موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی یہ نہیں کرے گا کہ اچھو کو قبول فرما لے اور برو کو چھوڑ دے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو بندوں سے کہیں زیادہ رحیم و کریم ہے تو وہ ان اچھو کے ساتھ برو کو بھی قبول فرما لے ان کی بھی مقفلت فرما لے ان کی بھی مقفلت فرما دیتا ہے تو یہ جو ہے وہ حج کے فوائد کے اندر سے اسی طرح ایک جو ہے وہ یہ فرمایا کہ روح زمین کا اجتماعی فائدہ روح زمین کا یہ اجتماع مسلمانوں کا مسلمانوں میں جذبہ اخوت کو بیدار کرتا ہے حمدللہ آپس کے اندر بھائیچارگی کو بیدار کرتا ہے ایک یہ کہ مسلمانوں کا یہ اجتماع کفار کے اوپر روب ڈالتا ہے کہ اتنے عظیم و شان اجتماع میں اتنے سارے مسلمان کا ایک جگہ جمع ہونا اور ایک ہی لباس میں جمع ہونا ہر خطے سے آئے ہونا ہر خطے سے آئے ہونا ایک ہی حرکت پر سارے کام کرنا ایک ہی وقت میں سارے کام کرنا عرفات کا وقت ہے تو اس میں سارے عرفات میں یہ نہیں کہ آدھے مینہ میں اور آدھے عرفات میں مینہ کا وقت ہے تو سارے مینہ کے اندر صفحہ مروہ کے اوپر سارے ہی صحیح کرنے جا رہے ہیں توافض زیارہ کے وقت کے اندر توافض زیارہ کر رہے ہیں تو الغرض پھر یہ کہ ایک ہی لباس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں سب جو ہے وہ ایک ہی لباس کے اندر تو یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے اگر آپ کسی بھی ایک نارمل زندگی کے اندر دیکھیں اگر کوئی تنظیم ہے کوئی تحریک ہے وہ اپنا بہت بڑا اجتماع کیوں کرتی ہے اس کے ذریعے اپنی جو ہے وہ ایک تو پاور دکھاتی ہے جس کو ہم روپ سے تعبیر کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ اپنا نظم و ضبط دکھاتی ہے تو یہاں پر مسلمان پر مسلمان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں جذبہ اخوت نظم و ضبط اور کفار پر روپ ڈالنے کے لئے اس اجتماع کا گویا انعقاد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے مسلمان آپس میں بھائیچارگی کے اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ آداب حج میں سے یہ بیان کیا گیا کہ ابتدائن ہی جانے سے پہلے آپ اپنے عائزہ اقریبہ سے جو آپ کے حقوق ہیں ان پر جو ان کو تکلیفیں پہنچائیں ہیں وہ سب معاف کرالیں تو جب بندہ پچھلے والوں سے معاف کر آ کر آیا تو جو اس وقت اس کے ساتھ موجود ہیں تو ان سے کہاں بیر رکھے گا تاریلی سے بات ہے ان سے بھی شیر و شکر ہوگا دوستی ہوگی اور آپس میں کوئی کی نابغزی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں ایک عملی معاشرے کی یعنی گوئے کہ یہ بتائے کہ جس طرح آج ایک لباس میں ہو کر رب کے حضور تم عرفات میں حاضر ہوئے ہو سب کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لئے صاف ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم عام زندگی بھی اسی طرح ہوگا کہ تمہاری زندگی کیونکہ رب تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے تو جس رب کی خاطر تم نے یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی یہی اپنی بقیہ زندگی میں بھی کرو کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ ایک دوسری کے لئے بھائی بھائی ہو جاؤ اور ایک مسلمان معاشرہ ایک بہتری نظم و ضبط کی مثال بن جائے اور اخروی فوائد تو ظاہر ہیں جی اخروی فوائد جو ہے وہ ظاہر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے سے بندے کو کس قدر جو ہے وہ ایک تو اس میں یہ کہ بندے کی جو ہے وہ عبادت مکمل ہوتی ہے ایک طریقے سے راکی نے اسلام نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکاة مال دے دیا ایمان تو اول ہی ہے اب حج رہ گیا تو ایک حج پہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اب یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں میں نے تمام راکی نے اسلام کے اوپر عمل کر لی اچھا پھر حج کے آپ سفر میں دیکھیں اتنا جدید سفر ہونے کے باوجود بھی سینکڑ و سہولیات ہونے کے باوجود تکلیف تھوڑی بہت تو ہے یہ تکالیف انسان کو عام زندگی کے اندر تکلیف برداشت کرنے کا اور صبر کا درس دے کہ اللہ تبارک و تعالی کی گھر کی طرف جبا رہے ہو تو اب تھوڑا سا صبر بھی کیونکہ وہ ہے نا کہ افضل عبادت وہ ہے جو کہ مشقت والی ہو تو اب حج جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے تو اس کے اندر جہاں پر بندے کو تکالیف درپیش ہوں تو ان تکالیف کا سامنا کر کے شکوے کے بجائے رب تعالی کے آگے شکر کرے اور صبر کرے تو یہ حقیقتاً جو ہے وہ یہ ہوگا اسی طرح یہ فرمایا کہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مقید کر دیا احرام کے اندر پابندیاں لگا دیں جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی پابندی لگا دیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے یہ چیز کیا ہے یہ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے جو ہم نے پہلا جو ہے وہ فائدہ ایک وہ نکتہ بیان کیا کہ سر تسلیم خم کرنا صحیح گردن رکھ دی آقام کے اس آقام اسلام کے سامنے ہمیں اس میں کوئی نہیں کہ یہ کیوں ہے یا کیسے ہیں فائدہ ہے یا نہیں یہاں پہ بھی یہ یہ کہ یہ گویا کہ چیک کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے مسلمان کے ایمان کو کہ جب اس کو ایک بات کہہ دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو تو صحیح اب منع کر دیا اب نہیں کرو تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی کیوں نہیں کروں پہلے تو اجازت دی تھی اس میں تو یہ فوائد بیان کیے گئے تھے اب ان چیزوں سے کیوں منع کیا جا رہا ہے تو اب حاجی کو احرام کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی پابندی لگا دیا آتی ہے سر ڈھاپ سکتا ہے منع کر دیا کہ سر نہیں ڈھاپ ہو گیا تو اب جو حقیقتاً مومن ہے ایمان والا ہے اسلام والا ہے رب کے حکم کے آگے سر جھکانے والا ہے وہ اس کے پاس کیوں نہیں آتا وہ جو رب کا حکم ہے جب رب نے اجازت دی تھی سر جو ہے چھپا لیا تھا جب رب نے جو ہے وہ منع کر دیا کھول دیا سر کھول دیا اسی طرح چہرے کا معاملہ ہے اسی طرح تو گویا کہ حاجی کو احرام جو ہے وہ آداب ان چیزوں کے اندر مقید کر کے معدب ہونا سکھاتا ہے کہ جب بھی احکام شریعت آئیں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دے ایک معدب اور محضب طریقے سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ حج چونکہ دنیا جو ہے فانی ہے اور اس کی جو زیب و زینت ہے یہ انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے تو حج کے اندر مسلمان پر حاجی پر زیب و زینت کو ترک کرنا لازم ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی جو اصل روح ہے جو کہ آخرت کی طرف مائل ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر آخرت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے اور دل سے بھی راغب ہو اور ساتھ ساتھ جو اس کا اپنا جو غلیہ ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے کہ یارب واقعی میں نے جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اب میں جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو گیا ہوں اب دیکھیں اب اس میں یہ چیز ہے کہ اب ظاہری طور پہ تو کر لی لیکن دل اسی طرف اُلجھا ہو اُلٹ ہے یعنی تو یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہ آپ نے بکیا زیب و زینت تو چلیں ترک کر دی آپ جو خوشبونی لگا رہے آپ جو اس صلحہ ہوا لباس نہیں پہن رہے زیب و زینت اختیار نہیں کرے لیکن آج کل کے دور کے اندر جدید جدید چیزیں ہیں آپ حج کے اندر بھی کئی اور مصروف ہیں آپ موبائل کے اوپر کسی اور سے باتیں کرنے میں مصروف ہیں دوستہ حباب سے خوشگپیاں کرنے میں مصروف ہیں چاہے وہ وہیں موجود ہیں یا اپنے ملک میں موجود ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم جو آپ کے ایام حج جو خاص ہیں آپ ساتھ کو اگلے دن فجر تک کی پانچ نمازیں پڑھنی ہیں نوی ہیں دسویں ہیں گیارمی باروی تو یہ تو کم از کم ایسا ہو کہ آپ رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیں ان پانچ دنوں کے اندر ٹوٹل ہم دنیا سے منقطع ہو جائیں اور صرف رب کی طرف لو لگا اللہ کی عبادت میں مشکل ہو تو اگر واقعی حقیقتن بندہ اس طریقے سے کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پانچ دن اس کی بقیہ ٹوٹل زندگی کے لئے جو ہے وہ اس کو رب کی طرف ہی مائل کر دیں مکمل طور پر اس کو دنیا سے کنارکش کر دیں اول تو یہ نا کہ ہم کیا کنارکش ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں صحیح بات اول یعنی بظاہر شوق تو ہوتا ہے جانے کا لیکن وہاں جا کر وہاں کی جو معاملات دے کر وہ دل جو ہے وہ آگے پیچھ ہو جاتا ہے تو یہ کہ ہم پہلے اپنے اندر یہ شوق تو پیدا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا چاہیے اور ہمیں رب تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے جب ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں گے شوق پیدا کریں گے تو پھر اس کے اسباب پر بھی غور کریں گے اس کی طرف لے جانے والی چیزوں کی طرف بھی مائل ہوں گے تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ حج ان اسلاف اور بزرگوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بڑے بڑے کارنامیں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ مال اپنے والدین اولاد سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی تو حج جو ہے وہ بندے کو اس طرف لے کر جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے آگے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دے نفسانی خواہشات تو کیا آج جو ہے وہ لباس جو جسم پر سلاوہ تھا وہ میں نے اتارا رب کے حکم کے خاطر کل کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جان دینے کا بھی کہے تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا تو ایک یہ فائدہ بھی بیان کیا گیا اسی طرح ایک بہت بڑا فائدہ کہ چونکہ حج مکت المکرمہ کے اندر اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہے جو کہ جو ہے وہ قریب باواجب اور عظیم این سعادت اور حج کی قبولیت کے بڑا سبب ہے تو اب یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اسلام ابتداء ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوئی آپ علیہ السلام وہ السلام نے یہیں پر ورش پائی یہیں پر آپ جو ہے وہ جوان ہوئے یہیں پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضور سے دین سیکھا اس کے اوپر کما حق وہ عمل کیا تو یہ وہ درو دیوار ہیں جن درو دیوار میں سے نا جانے کس مقام کے اوپر وہی نازل ہوئی نا جانے کس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا نا جانے کس مقام کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا قدم لگا کہ ان مقامات کے اوپر فرشتے کتنی حاضری دیتے ہیں تو حقیقتا حج کے ذریعے سے ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو ان تمام متبردک جگہوں کے زیارت نصیب ہویا اب یہ کہ ان میں بعض تو وہیں جو کہ پتا ہیں کنفرم ہے کہ یہ یہ حجرہ اسود ہے تو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ لگے ہیں صدرہ خانہ کعبہ ہے تو جناب پتا ہے کہ حتیم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے اسی طریقے سے اور مکمل جو ہے وہ مکہ کے متبردک مقامات ہیں زیارات ہیں جن کے اوپر لوگ جاتے بھی ہیں لیکن بہت سی وہ ہیں جن کا پتا ہی نہیں ممکن ہے کہ وہاں پر ہم کہاں سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں عدب عدب جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے وہاں پر خاص طور پر کہ دیکھیں با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب یہ نہ ہو کہ سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن عدب نہ کیا کسی مقام کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ بے عدبی بھی کس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ وہ بے عدبی جو ہے وہ کسی فرشتے کے ساتھ ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ بے عدبی جو ہے وہ کسی ایسے مقام کے ساتھ ہو جائے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جس کی نسبت صحابہ سے ہے خلافہ راشدین سے ہے اشرہ مبشرہ سے ہیں الغرض ایک ایک خطہ اس خطے کا ایک ایک مقام جو ہے وہ ہمارے لئے اس اعتبار سے قابل تعظیم اور تقریم ہے کہ نزول وحی کے آثار جو ہے وہ وہاں پر پائے جاتے ہیں اسلام کی وہاں ابتدا ہوئی اسلام نے جو ہے وہاں پر اروج کیا اور اسلام کے وہاں پر جو ماننے والے تھے صحابہ کریم علیہ مردوان تھے ان کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے ان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اسلام پر عمل پیرا ہیں اگر جو ہے وہ یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا تو پھر ہم اس اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر یہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ان کا بھی شکر ادا کریں کہ آپ کے وسیلے سے اسلام کے کہنے کے مطابق بلگو انی ولو آیہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا جہان میں پھیل گئے اور اسلام پر اور پھر اس چیز کے اندر جب آپ جائیں تو آپ کم از کم کوئی ایک مستند تاریخ کی کتاب جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی سے مطالعہ وہ ساتھ لے جائیں اس کا مطالعہ کریں اب جو مطالعہ ہوگا ایک تو ایک ہے آپ نے پاکستان میں ہند میں دنیا کے کسی اور ملک کے اندر مطالعہ کریں لیکن اگر ان درو دیوار کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے تو ایک اپنے ذوق پیدا ہوگا کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوگر صدیق کا یہ عمل تھا روز اس طرح تو وہ جو ایک پورا ماحول ہے اس سے آپ کے وجود کے اندر روح کے اندر انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کو دیکھ کر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جب صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں تو کیا میں چھوٹی سی بھی قربانی نہیں ادا کر سکتا کیا میں دین کے لئے اپنا وقت نہیں نکال سکتا میں اپنی پوری زندگی پر غور کروں صحابہ کی زندگی پر غور کروں تو میں تو اس کا کچھ بھی عمل نہیں کرتا بلکہ انہوں نے جس اسلام کی ترویج و اشاعت کی جسے بلندیوں تک گناہ کر کر کے اور لوگوں کے سامنے گناہوں میں مبتلا ہو کر ہم اسلام کی جو ہے وہ تصویر کی اس طرح کر رہے ہیں جس سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں صحابہ تو وہ تھے جن کو دیکھ کر لوگ جو ہے مسلمان ہو جائے کرتے تھے اولیاء اللہ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو یاد تو کیا ہمارا بھی انداز ہمارے بھی کردار اس طرح ہے جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائے تو ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک پہلو جو ہے وہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حج اللہ والوں سے مشابہت سکھلاتا ہے کہ حج کے عراقین کے اوپر غور کریں ایک تو وہ حکمتیں ہیں جو کہ بیک میں ہیں ایک الگ فوائد ہیں دیکھیں دو چیزوں ہوتی ہیں ایک ایک یہ پوچھا جائے کہ جناب صفہ مروہ کی سائی کیوں کی جاتی ہے تو اب اس کی ایک جو وجہ بیان کی علماء نے یا جو اس کی تاریخ بیان کی وہ یہ کہ حضرت سیدت انا حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ آپ نے چکر لگائے تو ان کی پیروی کے اندر مسلمان اس پر عمل کرتا ہے اب اس کے پیچھے جو اور مزید وجوہات بیان کی آتی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اب یہ جو جواب ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے لیکن غیر مسلم جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اس کی لوجک کیا ہے اس کی کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ بڑی پیاری جو ہے وہ بیان کی ہے فرمایا کہ جو دوڑنا ہے صفہ اور مروہ کے درمیان یہ بے قراری کا انداز ہے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تدرو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تدرو کرنے والے کی دعا قبول فرما تو گویا کہ یہ جو بندہ دوڑ رہا ہے یہ تدرو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کیونکہ دعائیں پڑھتے ہوئے جو ہے بندہ دوڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدتر دل کی دعا قبول فرما ہے دوسرا یہ فرمایا کہ دوڑنے والا اپنے آپ کو یوں تصور کرے کہ وہ میزان پر ہے پیامت کا دن ہے میزان قائم ہے اور وہ ایک پلڑے سے دوسرے پلڑے کے درمیان دوڑ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ جیسے نہیں ایک بندہ جو ہے پریشان وہ کبھی یہ دیکھتا ہے میرا یہ کام ہوا نہیں ہوا پھر اس طرف دوڑتا ہے دیکھتا ہے یہ کام ہوا نہیں ہوا تو گویا کہ صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑنے والا اس طرح دوڑا ہے کہ کبھی وہ نیکیوں کے پلڑے کی طرف آتا ہے کہ نیکیاں بڑی نہیں بڑی پھر بھاگتا ہے گناہوں کی طرف کیا گناہوں کا پلڑا نیچہ ہوا میرا نہیں ہوا پھر ادھر آتا ہے تو یہ کیفیت ہے انسان یہ ہونی بھی چاہیے کہ جو کر رہا ہے چونکہ ہمارے دل دین سے دور ہونے کے باعث ان چیزوں کی طرف عمل اگر کر بھی رہے تو ہماری اکثر عبادات سیمپل ایک فارمالیٹی کے طور پر ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر ایک تھوڑی سی اس اعتبار سے حقیقت اور جان آ جائے تو بندے کی توجہ دنیاوی طرف سے ہٹ کر دینی طرف آ جائے حالانکہ یہ سائی کے اندر دیکھا کہ ہم وہ تو باتیں کرنے کا مقام بنا گا تو بھی اب ثواف کر لیا بلاہیت نہیں لیکن جو اصل آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پیشے نظر ہو یہ پیشے نظر ہو کہ بندہ یہ ہو کہ صفحہ کے طرف ایک اپنے ذہن میں رکھ لے کہ ادھر میرا نیکیوں کا پلڑا ہے ادھر میرا گناہوں کا پلڑا ہے اب ان دونوں پلڑوں کے درمیان مجھے دوڑنا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کب میرا کون سا پلڑا بڑھ جاتا ہے تو جب یہ ایک اس ذہن کے ساتھ بندہ دوڑتا ہے تو پھر اس کا ایک اپنا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک توجہ ہوتی ہے تو ایک جو فائدہ جو اس سے ہم نے پہلے اصل بیان کی کہ اللہ والوں سے مشابہت سکھلاتا ہے حج کہ جہاں اللہ والوں نے جو جو کام کیے بندہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے کیونکہ بندہ جب اللہ والوں کی پیروی کرتا ہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اللہ والے اسے رب سے ملا دیتے ہیں تو اسی جمرات کا مقام ہے وہاں پر کنکریاں مارنا ہے تو کنکریاں مارنے کے اوپر بڑا اچھا جو ہے وہ ایک بار سوال ہوا امام غزالی جو ہے وہ رحم اللہ تعالی سے پوچھا حضور وہ کنکریاں کیوں مارتے ہیں شیطان تو وہاں نہیں ہوتا پتھر ہے وہ ایک پتھر ہے فرمایا شیطان وہیں ہوتا ہے جو تجھے یہ وسوسے دل آرہا ہے کہ کنکریاں کیوں مارتے ہیں تو شیطان وہاں موجود ہوتا ہے تو وہاں پر بندہ کنکری مار رہا ہے وسوسہ آرہا ہے اس کو کہہر میں خامہ کھائیں یہ تو لوگوں نے پتھر کا ایک جمعہ تعمیر کیا یہ جو وسوسہ آنا ہے یہ شیطان کی موجودگی تجھے بتا رہا ہے تو تو اس نیت سے مار دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو نفس امارہ کو اور جو شیطان تجھے وسوسوں میں ڈالتا ہے یا جو تیری خواہشات نفسانیاں ہیں ان کو رجم کرنے کی نیت سے پتھر مار کہ جو میں جتنے گناہ جو چیزیں میری گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں اس نیت سے جو ہے جب پتھر مارے گا اور یہ کانسپٹ اس کے ذہن میں ہوگا یہ جو ہے وہ نظریہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے گویا میں اپنے نفس کو مار رہا تو پھر جو ہے وہ اس کو فائدہ بھی موجود ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ کہ مشابہت جو ہے وہ حج مکمل طور پر سکھلاتا ہے اور ہمیں اس مشابہت کے جو ہے وہ پر عمل کرنے کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ والوں نے جو جو کام کیے ہیں میں ان کی پیروی کے اندر وہ کام کرتا چلا جاؤں گا ماشاءاللہ بہت فائد ربی مدیر بھی انشاءاللہ آپ سے سنیں کہ کالز ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکی ہیں کچھ کالز چاملے سلسلہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہ گئے یہ چند کالز ہمیں سنا دی جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عدیل اتاری لیاکتابات کراچی سے عرض کر رہا ہوں حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی عورت حج کے لیے جائے اور اس کا شہر وطن میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ناماز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قیام میں الحم شریف پڑھنے کے بجائے التحیات بھولے سے شروع کر دیتے ہیں یا پھر قائدہ آخرہ میں التحیات کے بجائے الحم شریف پڑھ دیتے ہیں تو کیا اس صورت میں سجدہ ساؤں واجب ہوگا فرائے کرم رہنمائی فرما دیجئے جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک اور کال سنئے حقیم صاحب ہیں اور وہ دوائیوں میں جانا وہ زندے سی دوائیوں میں جانا انگریز دوائی مکس کرتے ہیں تو ان کا کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہ جائز ہے جی ضرور ارز کرتے ہیں جی ایک اور کال سنئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شوکت حسین ابتاری ارز کر رہا ہوں ملدان قادر پر راوان سے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ میں اور میرے بچوں کی امی اور میری امی جان ہم حج و عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ میری چچا زاد بہن بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اکٹے ہی چاروں سفر کر سکتے ہیں ان کا یہ سفر کرنا کیسا ہے کیا شریعت اجازت دے دی وضاحت فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیل بھائی لیاقتہ باد باب المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عورت حج پر گئی بھی ہے اور کسی محرم کے ساتھ ہی شاید گئی ہوگی جانا ممکن بھی نہیں بغیر محرم کے تو اب شوہر نہیں گیا وہ وطن کے اندر ہے جیسے پاکستان کے اندر انتقال کر گیا تو اب عورت کے لئے کیا حکم ہوگی دیکھیں عورت جب حج پر گئی ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ عورت اگر عدت میں ہے کسی کے شوہر کا انتقال وہ عدت میں ہے تو وہ تو حج پر جا ہی نہیں سکتی مظاہر یہ پوچھ رہے کہ جانے کے بعد ہی جانے کے بعد ایسا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر اب عدت گزارنے کا جو معاملہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ سفر نہ کرے وہاں سے آگے مزید کسی اور مقام پر سفر نہ کرے کہ عدت والی عورت کو جوہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اب یہ ہے کہ واپسی کی صورت اگر تو وہیں پر جوہے وہ عدت جوہے وہ گزارنا ممکن ہو تو وہیں گزارے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر پھر واپس آ کر اپنے وطن کے اندر عدت کے جو بھی بقیہ ایام ہیں وہ اپنے شہر کے گھر میں مکمل کرے گی اور ان دنوں میں وہیں رہے گی ان دنوں میں وہیں پر رہے گی اچھا قانونی طور پر وہ تھوڑا منع ہوتا ہے پھر کاروان کے سا یا گورمنٹ میں ہوتل ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے اب جیسے مکہ تلمکرمہ میں تھی اور انتقال ہو گیا تو اب یہ مستقل مکہ میں نہیں رہ سکتی کیونکہ بوکنگ نہیں ہوتی اس کو مدینہ جانا ہی ہے کیا کرے گی اس میں تو دیکھیں ان کی جو صورت ہے کہ یہ پوسیبلیٹی جوہے وہ اس پر کاروان والوں سے بات کر کے اس طرح کا نظام بنائیں کہ ان کو وہیں پر ہی رکھیں کیونکہ ہوتل میں اس طرح کا سیٹ اپ بن سکتا ہے تو کوشش حد تل امکان کریں اگر کوئی نہ ہو تو پھر اس کے لئے دارو لفتہ حیل سنت میں رابطہ کر لیں کہ اصل پوزیشن یہ ہے اور ایسا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر رابطہ کر لیں اس پر مزید غور کر کے انشاءاللہ اس کا جواب رس کیا جائے انشاءاللہ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الحمد شریف پڑھنی ہوتی ہے رکعت کی پیدا میں لیکن غلطی سے جو اتحیات کے الفاظ نکل جاتے ہیں یا اتحیات پڑھنی ہوتی ہے تشہود کے اندر تو اس میں الحمد کے الفاظ نکل آتے ہیں تو یہ اس سے کیا سجدہ صاحب لازم ہوگا دیکھیں اگر پہلی رکعت جوہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جوہے وہ سنہ کے مقام پر اتحیات پڑھ لی تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا یاد آنے پر آپ آگے سے جوہے وہ سورہ فاتحہ شروع کر لیں لیکن اگر اتحیات کے مقام پر کسی نے جوہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس صورت کے اندر اگر بھول کرے یہ تو سجدہ صاحب لازم ہوگا رضاک اللہ حکیم صاحب جوہے وہ اپنی دوائیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں کسی اور شہ کی دیکھا حکیم کی دوائی ملاوٹ والی ہوتی ہے اس اعتبار سے کسی نہ کسی جڑی بوٹی کی ملاوٹ ہی ہوتی ہے اب ملاوٹ سے ان کی کیا مراد ہو سکتا ہے یہ کسی چیز کو ملاوٹ سمجھے رہے ہیں وہ دوائی کے اندر دوائی کا جوزو اور وہ اس چیز کو شامل سمجھتے ہوں تو یہ باقی ہے کہ اگر کسی غیر غلط چیز کے ملاوٹ کرتے ہیں جو کہ مضرر صحت ہے تو ایسا کرنا تو ہرگز جائز نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ شوقت حسین بھئی ملتان سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی بچوں کی امی اور ان کی والدہ جو ہیں یہ حج پر جاری ہیں اور چچہ ذات بہن اب ان کی ہیں یا ان کی کسی اور ہی ہیں وہ ساتھ جانا چاہتی ہیں تو کیا وہ سفر کر سکتے ہیں ان کی چچہ ذات بہن ہوں یا ان کی وائف کی چچہ ذات بہن ہوں دونوں صورتوں کے اندر ہی ان کے لیے تو نامحرم ہے وہ اور یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے سفر کرنا تو حرام ہے کہ نام حرم کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے اور ہر قدم پر جو ہے وہ عورت گناہگار ہوتی ہے اور مکت المکرمہ خصوصاً حدود حرم کے اندر ایک گناہ ایک لاکھ گناہوں کے برابر ہوتا ہے تو بندہ وہاں مغفرت کروانے جا رہا ہے ہر قدم پر گناہ کر رہا ہو تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور پھر یہ کہ اگر وہ بعض لوگیوں بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں آپ لے جائیں ہمیں ہم دیکھ لیں گے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں تو ان کا لے جانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اولاں تو انہیں اپنے کاغذات کے اندر اسے محرم شوق کرنا پڑے گا تو ان کا یہ کاغذات بنوانا جھوٹا کاغذ بنوانا کسی کی گناہ پر مدد کرنا اس کی وجہ سے یہ بھی گناہگار ہوں گے تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے کوئی کتنی ہی عمر کی بڑی خاتون ہیں حج اور عمرے کی انہیں کتنی ہی طلب ہے لیکن اگر آپ اس کے محرم نہیں ہیں تو آپ کاروان کے کہنے پہ کسی اور کے کہنے پہ یا رحم کھاتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے اس کے محرم نہ بنے تو حقیقت تو یہی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی گناہ سے جو ہے وہ ہر طور پر محفوظ رہے اور کسی کی بھی گناہ کے اندر مدد بھی ہرگز نہ کریں ٹھیک ہے جی مزید ایک دو کال دور سنا دیجئے میں جناب ڈاکٹر عمر درہ آزارہ دکار رہے ہوں پانس ستانوے سے یہ جو ہے نا پاؤنٹ موبیل کا وہ دو آزار میں دو آزار بیلنس ریج کروا ہوتے چالی منٹر ملتے اور وی ایس ایم ایس وہ سوٹ تو نہیں ہے یہ ضرور ارز کرتے ہیں ایک اور کونٹ سنانی ہے جنابارہ سے بوروں خیصلہ با جنابارہ سے اسلامی طریقے سے بچی کو کیا جہیز دینا ڈاکٹر عمر بھائی آہ موبائل کمپنی آج کل آکاؤنٹ کھولتی ہیں اس میں دو آزار روپیا اور مختلف ہوں گی رکم رکھے تو ان کو کچھ منٹس فری ملتے ہیں تو کیا یہ لینا جائز ہے یہ منٹس دیکھیں اصل یہ ہے کہ جو رکم رکھی جاتی ہے اس کی حیثیت قرض کسی ہوتی ہے چاہے آپ آکاؤنٹ میں رکھیں یا موبائل آکاؤنٹ کے اندر قرض کی یوں ہوتی ہے کہ کئی بار ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں قرض وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیں تو واپس ہی اتنا ہی جو ہے وہ ملنا آپ کے ساتھ مشروع ہو ٹھیک ہے تو اب جب بھی آپ بینک آکاؤنٹ میں رکھیں ہیں موبائل آکاؤنٹ میں جتنے پیسے آپ نے رکھوائیں ہیں اتنا ہی آپ کو واپس ملیں گے تو اتنے ملنا جب ضروری ہو شرط ہو تو یہ کرز بنتا ہے اور کرز کے اوپر جو بھی نفع ملے وہ سود ہے حدیث میں کلو کردین جرہ منفیاتاً فہوری باہر وہ کرز جو منفیات لائے وہ سود ہے اب منفیات یا نفع مالی طور پر کیش کی صورت میں ہونا یہی ضروری نہیں بلکہ منفیات عام ہے کسی بھی طور پر نفع ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے مثلا جو ہے وہ کسی شخص نے جو ہے وہ آپ سے ادھار لیا اب اس ادھار کی بنیاد پر وہ آپ کا جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور یہ شرط ہے پہلے ہی کہ بھئی میں استعمال کروں گا آپ کا موبائل یا کرز دے دو میں آپ کی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ استعمال کروں گا اس شرط کے اوپر تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نفع جو ہے وہ کرز کی بنیاد پر مل رہا ہے وہ سود ہے چونکہ یہ جو موبائل فون کے ایس ایم ایس ہیں یا کالنگ سہولت ہے فری منٹس ہیں یہ بھی ایک طریقے سے کی سروس ہے سہولت ہے تو یہ سہولت جو آپ کو مل رہی ہے یہ منفیات نفع جو مل رہا ہے یہ ویسے تو ملتا ہے پیسو کے بدلے میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ کو کرز کی وجہ سے یہ منفیات مل رہی ہیں لہٰذا یہ بھی سود ہے اس سے بچنا بھی لازم ہے ٹھیک ہے جہیز کا اسلامی کوئی ہے مقدار کے ایس ایسا دیا جا ہے جہیز کی اسلامی اعتبار سے کوئی مقدار جو ہے وہ شرعان لازم نہیں ہے نہ لڑکے والوں پر اور نہ ہی لڑکی والوں پر نکاح میں جو اصل ہے وہ ہے مہر مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے اور وہ اس کی شریعت نے کم از کم مقدار بیان کر دی دو تولے سارے ساتھ جو ہے وہ ماشے اور گرام میں اگر آپ لائیں تو اکتیس گرام جو ہے وہ چاندی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اکتیس گرام کی چاندی کی قیمت کم از کم مہر کی مقدار ہوگی ہر زمانے میں کوئی بھی قائموں کے ساتھ ہوگی کم از کم ہے کم از کم زیادہ سے زیادہ پہ کوئی پابندی نہیں جتنا چاہیں فریقین کی رضا مندی سے ٹے کر لیں فریقین رضا مندی سے جتنا ٹے کر لیں گے وہ ہے تو حقیقتاً جو نکاح کے اندر ہے وہ یہ مہر ہے باقی اس کے علاوہ فیملیز جو ہے وہ اپنے دیتی ہیں اب چونکہ میاں بیوی دونوں نے گھر شروع کر رہے ہوتے ہیں ایک نیا گھر کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ضرورت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے جہاز دیتے ہیں تو وہ کوئی لازم و واجب نہیں ہے ہاں مطالبہ کرنا فورس کرنا زور زبردستی کر کے لینا ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ان میں بعض صورتوں کے اندر ناجائز و گناہ کبھی بندہ مرتقب ہوگا رشوت کی صورت بھی ہوگی تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے خوشی سے کوئی دے تو حرج نہیں ہے ہاں بعض احباب جو کہ قابل تقلید بن سکتے ہیں کہ پتہ ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے یا ان کی ویعہ سے جو ہے وہ جو ان کے نیچے والے ہیں ان پر آزمائش کا سبب بن سکتا ہے کہ ان کے بات مال ہے وہ زیادہ دے تو دیں گے لیکن ان کا وہ زیادہ دینا دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے تو انہیں اس بات میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ طریقے اختیار کریں جس کی ویسے ان کے جو تقلید کرنے والے ہیں جو ان کے نیچے افراد ہیں ان کے لئے یہ چیز باعث پریشانی نہ بن جاتی ہے جزاک اللہ مٹھے 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 اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا وقتم ہوا آج الحمدللہ ہم نے حج کے فوائد سنے دینی فوائد اخروی فوائد اور دنیاوی طور بھی الحمدللہ حج کے بے شمار فوائد ہیں جو اسلامی بھائی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اس سال ان کا نام بداہر لکھا جا چکا ہے تو ان کو چاہیے کہ حج کرتے ہو ان فوائد کو بھی پیش نظر یہ فوائد نہیں در اصل یہ حکمتیں ہیں اگر یہ پیش نظر ہوں گی تو انشاءاللہ حج کرنے میں عبادت کرنے کے دوران جو ہے ہمیں زیادہ لذت حاصل ہوگی اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوگا اور وہ اسلامی بھائی کے جو استطاعت رکھتے ہیں اور وہ ان پر حج بھی فرض ہے دنیا بھر انہوں نے دیکھی ہوئی ہے ہر جگہ جا چکے لیکن حج نہیں کیا تو ویسے تو اللہ کی رضا ہی کے لیے کام ہونا چاہیے لیکن ان فوائد کو سننے کے بعد ان کا بھی ذہن بننا چاہیے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے عراقین حج کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل یہ چیزیں اگر پیش نظر ہوں گی اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو ہمیں بھی حج کرنے کا شوق اور جذبہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی استطاعت عطا فرمائے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور حج کر کر جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے فرمائے ہیں ان کے مطابق ہمیں ان کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبیجی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے